اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعادت حسین منٹو لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بازار حسن جانے کا اتفاق ہوا شدید گرمی کا موسم تھا تو جس گھر میں میں گیا وہاں کی نائکہ دو ونڈو ائر کنیشنر جلا کر خود کو رضائب میں لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ایسی کو بند کیوں نہیں کر دیتی ہیں اس طرح آپ کو بل بھی کم آئے گا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اساں کیڑا بل اپنی جے بچو دینے کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا پھر مجھے گجرہ مالا کے اسیسنٹ کمیشنر کے آفیس میں جانے کا اتفاق ہوا شدید گرمی کا موسم تھا تو وہ بھی دو انڈو ائر کنیشنر چلا کر خود کو ان کو سردی بھی محسوس ہو رہی تھی اور اپنی چیر پر بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ایسی کو بند کیوں نہیں کر دیتی اس طرح آپ کو بل بھی کم دینا پڑے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ اساں کیڑا بل اپنی جے بچو دینے کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا پھر میرا خیال اسی بزار حسن والے واقعے کی طرف گیا کیونکہ دونوں کی سوچ اور مقالمے ایک جیسے تھے تب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے تمام تارے دارے ایسی ہنائیکہ اور گھٹیا سوچ رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں ہیں اس کے برعکس قیادی آدم محمد علی جنرل کی بات کی جائے تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو لائٹ کے تمام سوچ آف کر دیا کرتے تھے سادت حسین منٹو کہتے ہیں کہ ہماری ان سے آخری ملکات انیس سو سنتالیس میں گورنر جنرل ہاؤس پر ہوئی جب ملکات کے بعد وہ مجھے زینے تک چھوڑنے کیلئے آئے تو معمول کے مطابق اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے لائٹس کے تمام سوچ آف کر دیئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گورنر جنرل ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اس منزل کی بتیاں جلتی رہنی چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پیسے میرے اور آپ کے نہیں بلکہ یہ قوم کے پیسے ہیں اور میں اس پیسے کا امین ہوں یہ وہ سوئی تھی جو ملک کو بنانے والی تھی اور جو آج سوچ ہے وہ ملک کو کھانے والی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کے امین ہیں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ ملک کو کھانے والے بنتے ہیں یا ملک کو بنانے والے بنتے ہیں اللہ پاک لسانی حاصل اور عمل کرنے کو شرف عطا فرما